ابھی ہم آپ نے ناظرین کو بتائیں گے نواز شریف اب عدالت سے باہر آگئے ہیں اور میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آج کل تو ہر جگہ میرا کیس ہی چل رہا ہے جائے وہ لیپ کورٹ ہے جائے وہ ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے آج بھی دیکھ لیں سب کورٹس میں نواز شریف کے خلاف ہی مقدمہ چل رہے ہیں اور آپ خودی سے لازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی وجہ جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے اس کو آپ دھوننے کی کوشش کریں بلکہ دھوننے کی کوشش کیا کرنے آپ کے سامنے یہ سارا کچھ لیکن میں آج اور کچھ کہنے سے پہلے ہمارے اپنا یہ عمدد پرویش ساب ہمارے وکیل ہیں لائر ہیں ان کی باز ذرا آپ پہلے سننے میرمانی ننچا بولی عدالت عزمہ کا جو فیصلہ ہے 18 جولائی کا اس میں اگر سپلیمنٹری ریفرنس کی بات تھی تو وہ صرف اس ساتھ تک تھی کہ اگر کوئی نیا اساسہ سامنے آئے تو اس کے بارے میں سپلیمنٹری ریفرنس فائل کیا جا سکتا ہے یا میوچر لیگل اسسٹنس کے جواب میں کوئی ایسی شہادت آئے تو اس پہ سپلیمنٹری ریفرنس فائل کیا جا سکتا ہے یہ جو سپلیمنٹری ریفرنس آیا ہے اس نام نہاں سپلیمنٹری ریفرنس میں کوئی نیا اساسہ سامنے نہیں آیا اور نہ ہی میوچر لیگل اسسٹنس کی روشنی میں کوئی جواب نیب لا سکی ہے اس میں وہی پرانے الزامات ہیں بلکہ اس سپلیمنٹری ریفرنس کا اس وقت پانا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس تغاستہ اپنا کیس جو ہے مان رہا ہے اعتراف کر رہا ہے اس تغاستہ اس بات کا کہ اس کا جو پہلا کیس تھا وہ گمزور تھا اور اس میں کافی شہادت نہیں تھی اس سپلیمنٹری ریفرنس میں بھی کوئی نئی شہادت نہیں ہے اس سپلیمنٹری ریفرنس میں بھی جو کاغذ لگائے گئے ہیں یہ وہی سارے کاغذات ہیں جو جی ایٹی کی ریپورٹ کا آلڑی حصہ تھی اس سپلیمنٹری ریفرنس میں بریم نواز صاحبہ کے بارے میں جو پچھلے ریفرنس میں الزام تھا کہ یہ بینیفیشل اونر ہیں ان ایونفیل پراپرٹیز کی وہ الزام بھی سپلیمنٹری ریفرنس میں نہیں ہے سو اس سپلیمنٹری ریفرنس کا آنا جو ہے اور اس کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کی روشنی میں نئے اساسے کا نہ آنا میوچر لیگل اسسسنس کی بابت کوئی نہ آنا اس بات کا اطراف ہے کہ اس مقدمے میں کوئی جو ہے وہ ایسی شہادت قابل ذکر نہیں ہے جس کی بنیاد پہ جو ہے اس کیس کا فیصلہ میاں صاحب کے خلاف ہو سکتا ہے سر سپریم کورٹ نے ناہلی کی مذہب کا تائم کرنے کے لیے جو بینچ قائم کیا ہے اس میں آپ کو نوٹس کیا گیا ہے کیا پیش ہوں گے یہ میں آپ کو یہاں بتاؤں ہی یا کہاں بتاؤں ہی یہاں کہیں گے جب آج بھی کہ خلاف فیصلہ آتا ہے تو کوئی نہیں لیتا ہے سر قائم لی فرید بھی بلال بھی میں تو آج آپ پہ یہ کہہ چکا ہوں گا آج جا کے چیک کر لیں آج ہر جگہ پہ میرا ہی مقدمہ چل رہا ہے سابق وزیراعظم نواز شریف اعتصاب عدالت میں پیشی کے بعد اب باہر آئے ہیں اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آج کل صرف نواز شریف کے خلاف ہی مقدمات چل رہے ہیں نیب ہو یا سپریم کورٹ مقدمات صرف نواز شریف کے خلاف ہیں وکیل عمجد اقبال نے بھی میڈیا سے گفتگو کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سپلیمنٹری ریفرنسز میں کوئی چیز نہیں نہیں ہے اس ریفرنسز کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیس پہلے سے کمزور ہو چکا ہے اور زمنی ریفرنس دائر کیا گیا ہے آج نیب ریفرنسز کے حوالے سے ایک اہم سماعت ہوئی ہے اور اس میں تین گواہان نے اپنے بیانات بھی قلم بند کروائے ہیں جبکہ زمنی ریفرنس سے متعلق بھی فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور کچھ ہی دیر بعد یہ فیصلہ بھی سنایا جائے گا یہ مناظر ہیں ایات ہے عدالت کے جہاں آج سابق وزیراعظم نواز شریف اعتصاب عدالت میں پیش ہوئے اور آج سابق وزیراعظم نواز شریف کی یہ پندروی پیشی تھی جبکہ ان کے صاحبزادی مریم نواز بھی ان کے ہمراہ پیش ہوئی ہیں جن کی آج ستروی پیشی تھی اور کیپٹن ایٹائٹ سفدھر بھی عدالت میں پیش ہوئے جن کی آج انیسویں پیشی تھی نواز شریف کے ساتھ سابق اور بھی رہنماء مسلم لیگ نون کے وہاں پر موجود تھے راجہ زفر اللہ کے ساتھ دیگر رہنماء بھی وہاں پر موجود تھے نواز شریف کا استقبال ہوا ہے عدالت میں بعد میں اعتصاب عدالت میں ان کی آج یہ پیشی ہوئی سمات ہوئی اور اس سمات میں زمنی ریفرنسز کے حوالے سے بھی کیس دائر کیا گیا تھا نیب کی جانب سے اور جس پر آج فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور کچھ ہی دے بعد اعتصاب عدالت یہ فیصلہ بھی سنائے گی اعتصاب عدالت میں آج کی یہ سمات مکمل ہوئی اور اس کے بعد نواز شریف باہر آئے اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آج کل صرف نیب اور سپریم کورٹ میں ایک ہی کیس چل رہا ہے اور وہ نواز شریف کا کیس ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ زمنی ریفرنسز کو اس وقت دائر کرنا بہت سے سوالوں کو اٹھاتا ہے اور ان سوالوں کے جواب خود ہی ڈھونڈنے ہوں گے تین گواہان کو بھی آج طلب کیا گیا تھا اعتصاب عدالت میں اور ان گواہان نے اپنے بیانات بھی ریکارڈ کروائے جبکہ دوسرے جانب زمنی ریفرنسز کو دائر کرنے کا معاملہ بھی زیر سمات رہا اس معاملے پر یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے اور فیصلہ کیا ہے کچھ ہی دیر بعد اعتصاب عدالت یہ فیصلہ بھی سنائے گی آپ کو بتائیں کہ اعتصاب عدالت پہنچے تھے آج سابق وزیراعظم نواز شریف ان کے ساتھ ان کے صحابزادی بھی موجود تھیں اعتصاب عدالت میں سابق وزیراعظم نواز شریف کی آج پندرمی پیشی تھی جبکہ مریم نواز کی سترمی پیشی تھی